بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ پشاوری چپلی کباب کی ریسپی شیئر کروں گی اس کو بنانے کے لئے یہاں پر میں نے بیف کا قیمہ لیا ہے ایک کلو اور اس کو میں نے دو بار مشین میں سے نکلوا لیا تھا مشین میں سے دو بار نکلوانے کا مقصد یہ ہے کہ بلکل باریک ہو جاتا ہے اور یہ آسانی سے جو ہے نا جڑ جاتا ہے اور ٹوماتر لیا ہے میں نے ایک عدد اس کو میں نے بلکل باریک چوپ کر لیا ہے اور اس کے بیٹ جو تھے وہ نکال دیا تھے بیف کی چربی لیا ہے میں نے سو گرام اس کو بھی میں نے مشین میں سے نکلوا لیا تھا انار دانا لیا ہے میں نے وان ایڈ ہاف ٹیبل سپون اس کو میں نے ہلکا ہلکا سا کوٹ لیا ہے لیسن ادر کا پیس لیا ہے وان ایڈ ہاف ٹیبل سپون کوٹیوی سبز مرچے لیا ہے فور ٹیبل سپون ٹھیک ہے پیاز لیا ہے میں نے درمیانے سائز کا ایک عدد اور اس کو بھی بلکل میں نے باریک چوپ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے نچوڑ لیا تھا اب سب سے پہلے اس میں کیمے میں پیاز شامل کروں گی سبز مرچیں چاپ کیے ہوئے ٹوماٹر چربی اناردانہ لیسن ادرکہ پیسٹ ہاف ٹیبل سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلدی کا پاؤڈر ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاؤڈر ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ پاؤڈر ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر اور ہاف ٹیبل سپون جو ہے کٹا ہوا دھنیا یعنی کہ کرش کیا ہوا زیادہ بلکل باریک کیا ہوا والا جو ہوتا ہے وہ نہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو ہم نے کم سے کم پانچ منٹ کے لئے گوند رہے ہیں بلکل آٹے کی طرح جس طرح ہم اس کو سخت ہاتھوں سے کرتے ہیں اسی طرح کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح یک جان ہو جائے جتنا زیادہ ہم اس کو اچھے سے کریں گے یہ اتنی زیادہ اس کی اچھی کمبائننگ ہوگی اس کو کرتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے تھے مکس کرتے ہوئے اب میں نے اس میں ایک عدد انڈا شامل کیا اب اس کو بھی میں اچھے سے اس میں ملا لوں گی انڈر ڈالنے سے کبابوں کی کمبائننگ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے اور بہت ہی جوسی بنتے ہیں ہم اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دیں گے زیادہ گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم جس سائز کے کباب بنانے ہیں اس سائز کے ہم ان کو کبابوں کو بنا کر فرائی کر لیں گے تاکہ اوپر میں ہلکا سا آئل لگا لوں گی میں ان کو ڈی فرائی نہیں کر رہی ہوں آپ ان کو ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں اب جس سائز کے کباب بنانے ہیں میں اس سائز کے کباب بنا کرنا فرائی کر لوں گی تو اگر آپ کا مشین میں سے کباب جو اچھے سے کمبائننگ نہیں ہو رہی تو آپ اس کو گھر میں سے چوپر مشین میں سے جاپ کی بلینڈر مشین ہوتی ہے اس میں سے ایک دفعہ گزار لیں اب یہ کباب جو ہیں ان کو ایک سائٹ سے پانچ منٹ کے لیے پہلے فرائی کر لیں گے اور پھر اس کی سائٹ چینج کر کے دوسری سائٹ سے اس کو پانچ منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے میں نے سارے کے سارے کباب جو ہیں فرائی کر لیا ہیں ایک کلو کمب سے میرے پندرہ کباب بن گئے تھے اگر آپ تھوڑا سا بڑا سا ہی زکھیں گے تو آپ کے دس کباب جو ہیں وہ آسانی سے بن جائیں گے ٹھیک ہے یہ بہت ہی مزدک اور بہت ہی جوسی بنے تھے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور بنائے گا ساتھ مسالہ بیف کٹائی کی ریسپی شیئر کروں گی ہمیں چاہیے بیف ٹوکے جی ٹو ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون سالٹ ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ون ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر ون ٹیبل سپون بلیک پیپ پر پاورڈر ون ٹیبل سپون سابت زیرہ ون ٹیبل سپون چلی فلیکس اور چھے ایڈ اٹھ لال والی جو سابت مرچے ہیں گول وہ اور ثری ٹیبل سپون لہسان ادرک کا پیسٹ ون ایڈ ہاف کپ کوکنگ آئل ون کیجئے ٹماتر ٹھیک ہے دس سے بارہ عدد سبز مرچے اور چار عدد درمیانی سائز کے پیاز ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ سپائسیز اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیز ادایت کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایک کڑاہی میں بیف ڈالیں گے کٹی ہوئی پیاز سپائسیز لہسان ادرک کا پیسٹ اور ڈیڑھ گلاس پانی آئٹ کریں گے اور اس کو ہم میڈیم سے ہائی فلیم پر کور کر کے پندرہ منٹ کے لئے پکائیں گے بیف کو کور کی ہوئے پورے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اسے چک کر لیتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو پھر سے کور کر دیں گے اور بلکل سلو فلیم پر اس کے گلنے تک اس کو پکا لیں گے بیف کو مزید کور کی ہوئے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اسے پھر سے چک کر لیں گے ابھی بھی بیف صحیح سے گلہ نہیں ہے ہم اسے مزید کور کر کے رکھیں گے جب تک یہ اچھے سے گل نہیں جاتا اور تب تک ہم ٹوماتر فرائی کر لیتے ہیں ایک پین میں کوککی گال ایٹ کریں گے اس میں کٹے ہوئے ٹوماتر ایٹ کریں گے اور ان کو تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ اچھے سے سوفٹ نہیں ہو جاتے ٹوماتر جو ہیں وہ اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم چمچ کی مدد سے اس طرح سے ان کا چھلکا جو ہے وہ اتار لیں گے سارے ٹوماتروں کا چھلکا جو ہے وہ اتر گیا ہے اب اس طرح سے چمچ کی مدد سے ان کو میش کر لیں گے ٹوماتر فرائی ہو گئے ہیں اب ہم جو سالن ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں فرائی کیا ابھی ٹوماتر ڈال دیں گے اور اس کو بلکل سلو فلیم پر پانچ منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کر لیں گے ویف کو فرائی کرتے ہوئے پانچ منٹ گزر گئے ہیں اب ہم اس میں سبز مرچے بھی ڈال دیں گے سالن میں اویل جو ہے وہ اچھے سے نکل آیا ہے اس کا مطلب مسالہ بھی فڑا ہی جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہے تو اس کے اوپر بری کٹی ہوئی ادرک اور سبز مرچر ڈالیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بسند کی کوئی سی بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی میں اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں آئی راز کیچن کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ